اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز ڈاکووں منشات فروشوں شر پسند اناثر سے مقابلوں میں زخمی ہونے والے پولیس افسران کی غازی میڈل سے حوصلہ افضائی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بارہ بہادر افسران اور جوانوں کو غازی میڈل سے نوازا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرست دارت فیصلہ باد اور سرگودہ ریجنز کی کرائم میٹنگ فیصلہ باد اور سرگودہ ریجنز کے تمام سینئر پولیس آفیسرز کی بزریہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائپ پر بچوں سے بدفیلی کرنے کی اطلاع ویرچول وومن پولیسٹیشن نے فوری کاروائی کرتے ہوئے بدفیلی کرنے والا ملجیم گرفتار کروا دیا پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیسٹیشن کا دائرہ کار پنجاب کے دیگر اسلام میں پھیلنے لگا زلہ ملتان کے تمام وکٹم سپورٹ آفیسرز اور تحفظ مراکس کو ورچول وومن پولیسٹیشن کی ورکنگ بارے بریف کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا احسن اقدام ایک اور پولیس ملازم کی بچی کی سماعت کا مسئلہ حل چکوال پولیس کے کانسٹیبل محمد گولستان کے ساتھ سالہ بیٹی فاطمہ زہرہ کا کام یاپ کوکلیر ایمپلانٹ کر دیا گیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں اٹھ سٹھ ہزار ایک سو چھتیس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار چار سو چالیس کالز پر بھروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار تین سو آٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار دو سو بارہ الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار تین تالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاہباش اکارا پولیس شاہباش تھانا گوگیرہ پولیس کی بڑی کاروائی خطرناک ڈکیت گینگ کا سرگنا ساتھیوں سمیت گرفتار ڈاکوام انشاءات فروشوں شرپسند ناصر سے مقابلوں میں زخمی ہونے والے پولیس افسران کی غازی میڈل سے حوصلہ افضائی آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے بارہ بہادر افسران اور جوانوں کو غازی میڈل سے نوازا ڈی ایس بی بلال احمد ایس آئی آشی کلی ایس آئی محمد عمران گل غازی منتقیب ہونے والے افسران میں شامل کونسٹیبلان خورم شہزاد ساکیب رزاک محمد ناصر محمد ندیم محسین یوسف کو بھی غازی میڈل سے نوازا گیا کونسٹیبلان محمد عرفان محمد ندیم رانہ دنان منظور زبیر یونس بھی غازی میڈل سے فیض جاب ہوئے اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بہادر افسران اور جوانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مجروموں کا دلیری سے مقابلہ کیا پولیس کے بہادر غازیوں کے نام سینٹرل پولیس آفیس کی غازی وال پر کندہ کیے جائیں گے تقریب میں غازیوں کے اہل خانہ نے خصوصی طور پر شرکت کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرست دارت فیصلہ آباد اور سرگودہ ریجنز کی کرائم میٹنگ فیصلہ آباد اور سرگودہ ریجنز کے تمام سینئر پولیس آفیسرز نے بزریہ ویڈیو لنک جلاس میں شرکت کی آئی جی پنجاب نے لاؤ اینڈ آرڈر کرائم کنٹرول کے حوالے سے دونوں ریجنز کی مجبوری کارکردگی کا جائزہ لیا اور مجروموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے انویسٹیگیشن کا میار مزید بہتر بنانے کا حکم دیا ڈرک فری پنجاب خواتین بچوں سے متعلقہ جرائم کی خلاف مہم میں تیزی لانے کی ہدایت بھی کی آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ کرپشن اختیارات سے تجاوز پر زیرو ٹولرنس ہے بدفیلی کرنے کی اطلاع موصول ہوئی تو ورچل وومن پولیس ٹیشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بدفیلی کرنے والا ملزم گرفتار کروا دیا تفصیلات دیکھیں اس خصوصی ویڈیو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے جانب سے قائم ورچل وومن پولیس ٹیشن مظلوم خواتین بچوں کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ورچل وومن پولیس ٹیشن میں زیادتی کی کال موصول ہوتے ہی ہم نے فوراں پولیس کو موقع پر بھیجوایا پولیس نے بچوں سے بدفیلی کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درس کیا اور اسے حراست میں لے لیا ملزم اور بچوں کے میڈیکل لیگل ٹیسٹ کروائے ملزم کے خلاف مزید قانونی کاروائی جاری ہے ورچل وومن پولیس ٹیشن میں خواتین بچوں پر تشدد اور زیادتی سمیت دیگر جرائم میں ایف ایار کے اندراج اور تفتیش کے تمام مرائل میں مدد اور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے خواتین اور بچوں کے حوالے سے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں ون فائف پر کال کر کے دو دبا کر ورچل وومن پولیس ٹیشن سے دابطہ کیا جا سکتا ہے خواتین کا تحفوظ ہماری اولین ترجیح پاکستان کے پہلے ورچل وومن پولیس ٹیشن کا دائرہ کار پنجاب کے دیگر ازلا میں پھیلے لگا زلا ملتان کے تمام وکٹم سپورٹ آفیسرز اور تحفوظ مراکز کو ورچل وومن پولیس ٹیشن کی ورکنگ بارے بریف کیا گیا تمام وکٹم سپورٹ آفیسرز کو یہ ہدایت کی گئی کہ متاثرہ خواتین کے تھانے آنے پر ان سے خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور خواتین کا مسئلہ ہر ممکن طریقے سے حل کیا جائے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا احسن اقدام ایک اور پولیس ملازم کی بچی قسمات کا مسئلہ حل چکوال پولیس کے کانسٹیبل محمد گلستان کے سات سالہ بیٹی فاطمہ زہرہ کا کامیاب کوکلیر امپلانٹ کر دیا گیا کانسٹیبل محمد گلستان کے سات سالہ بیٹی فاطمہ زہرہ علاج کے بعد سننے کے قابل ہو گئی والدین نے بیٹی کو سکول داخل کروا دیا ڈی پیو چکوال نے فاطمہ زہرہ کے سکول کا دورہ کیا اور ملاقات کی ٹی پیو چکوال نے فاطمہ زارہ اور دیگر سپیشل بچوں سے گب شپ لگائی بچی کے والد کونسٹیبل محمد گلستان کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے اظہار تشکر آئی جی پنجاب نے کہا کہ اب تک سترہ پولیس ملازمین کے بچوں کو کوکلیر ایمپلانٹ سرجریز کروائی جا چکی ہیں اور سرجریز کے بعد تمام بچے نورمل انداز میں اپنے زندگی گزار رہے ہیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچاسی ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو ستر پنجاب انورسٹی ایک سو اکتالیس اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو پچپن ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموک مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہیت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک مضافع کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز